ہیلو گائز میں وی کے کمار ایک بار فیر آپ کو لے کے آہا ہوں اپنے چینل لیڈو ٹک میں اور آج ہم بات کریں گے شیفٹ کیز کے ساتھ میں کچھ سنگل کیز کا یوز اور اس سے ہونے والی چینجز کے بارے میں تو جو شیفٹ کیز کے اندر آتا ہے سب سے پہلے اس میں کچھ دو اپسنز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا انسٹ اور بھی آپ کے کچھ ہیں جو جن کے بارے میں آپ کا کوئی بھی چینجز نہیں ہوتے جیسے آپ کا بیک سپیس کا تو اگر سب سے پہلا ہم بات کریں لیفٹ ایرو کی تو اگر ہم شیفٹ کے ساتھ اپنے سمپلی لیفٹ ایرو یا رائٹ ایرو یا آپ یا ڈاؤن یوز کرتے ہیں تو آپ کا سل آپ کا اپ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس نیٹا کے ساتھ میں آس پاس کی بھی سل سلیکٹ کرنے ہے تب ہم شیفٹ کے ساتھ اس کے ڈیاکشنل کی کا یوز کرتے ہیں جیسے کہ میں رائٹ یوز کرتا ہوں تو آپ کا رائٹ سلیکٹ ہوگا لیفٹ یوز کریں گے تو لیفٹ سیل ڈاؤن کریں گے تو ڈاؤن سیل ڈ اپ کریں گے تو یہ جیسے آپ کا اپ وارڈ سیل میں سلیکشن ہوڑا جیسے یہ آپ کے ڈائریکشن وے کے اکورڈنگ آپ کو اپنا سلیکشن کرنا پڑتا ہے اور یہ چادوں ہی کیز جسے کو میں نے یہاں لکھ رکھا ہے لیفٹ ایڈو رائٹ ایڈو اپ ایڈو اپ ایڈو اور ڈاؤن ایڈو یہ اوبرال آپ کا کمپلیٹ سلیکشن کے لیے ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی ڈاؤن ایڈو کیا اور اس کے بعد جیسے اب ہم آگے کے بات کریں اپنے نیکسٹ سیٹنگس کی اپنے نیکسٹ اپسنس کی تو نیکسٹ یہاں آپ کا سپیس بار کے ساتھ جو آپ کا کمپلیٹ راو کو سیلیکٹ کرتا ہے تو جیسے ہی میں سیفٹ کے ساتھ سیسپیس بار ٹیپ کروں گا تو یہ آپ کا کمپلیٹ راو کو سیلیکٹ کرلے گا جیسے کہ آپ کو یہاں سیلیکشن دکھ رہا ہو میں ایک بڑا اور کر کے دکھاتا ہوں جیسے یہاں میں نے اگر کلک کیا س espیس بار ٹیپ کریں گے تو یہ آپ کا ایسے پڑی راو کو سیلیکٹ کرے گا چلے اب نیکس جو ہے آپ کا موو لیفت تو جیسے ہی آپ ٹیپ کریں گے موو لیفٹ ہوگا اور اگر شفٹ ٹیپ کریں گے تو آپ کا واپس بیک ورڈ ہوتا ہے سمیرلی ایسے ہی اگر ہم انٹری کے بات کریں تو آپ کا ون با ون داون کرتا ہے تو یہ تھی شفٹ سے ریلیٹیڈ کچھ کیز کے بارے میں اگلی ویڈیو میں فیڈ ملیں گے نئی چیزوں کے ساتھ تک تک کے لئے گوڑ بائے ٹیک کیا تھنکس فور وچ